سلام علیکم ویورز کیسے ہیں تبیہ ٹھیک ہے خوش ہے اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہوگا اور بہت دنوں کے بعد نہیں لیکن تقریباً ایک ہفتے کے بعد میرا یہ نیا ویلوگ آپ کے سامنے آیا ہے اچھا اور آپ یہ دیکھ رہے ہوئے کہ میں آج پھر گھر میں بیٹھا ہوں بھار نہیں ہوں بھار کا کوئی ویلوگ نہیں بنا رہا بھائی بات دراصل یہ کہ ایک تو بھار گرمی بہت ہے ٹھیک ہے نا تو اور رات کے ٹائم مجھے توڑا کام ہوتے ہیں میں آفیس سے کام میں اس کو ٹین کرنے میں لگا ہوتا ہوں تو میں نے کہا چلیں اس دفعہ پھر کوئی گھر میں بیٹھو بناتے ہیں تو آج بھلوگ بنانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ پچھلے میں نے بھلوگ بنایا تھا آپ کے لیے وہ یہ بنایا تھا کہ ہم نے بنایا تھا ہوم میٹ اینڈے والا برگر کو آج ہوم میٹ میں گی اور آپ نے انٹرنیٹ شوشل میڈیا میں بہت ریسپیز دیکھی ہوں گی کہ وہی میں گی دو منٹ میں پکتا ہے اور یہ گلہ آج بھی خراب ہے اس طرح پکتا ہے اس طرح پکتا ہے اس طرح پکتا ہے لیکن آج اس طرح میں آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں اس طرح پکتا ہے اور کیا لازیز پکتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو پھر چلیں واپس کچھن کے اندر guys welcome to my kitchen ہم کچھن میں آ چھکے ہیں اچھا last vlog ہمارا تو زیادہ 18 وینت کا چھلا لیا تھا کیونکہ اس میں انڈے پھیٹنے تھے اور بہت ساری لباسمات تھے تو اس میں ٹائم بہت زیادہ لگا لیکن مہگی آج جو ہم بنا رہے ہوم میڈ مہگی میرے سٹائل سے اس میں نہ تو اتنا ٹائم لگے گا اور ویڈوگ ایترہ لمبا بھی نہیں ہوگا اس لئے بھائی پڑی ویڈیو نہیں بنے گی تو اس لئے پوری ویڈیو دیکھئے گا اور مزا لیجئے گا اور جو جس طرح میں بنا رہا ہوں اس طرح بھی گھر میں ایک مرتبہ ضرور ٹائے کیجئے گا شاید آپ نے جس طرح میں نے وہ انڈے والا برگر بنایا تھا شاید آپ نے بنایا ہوں تو یہ اسی طرح میں جس طرح یہ مہگی بنانے جا رہا ہوں تو ضرور ٹائے کیجئے گا اور بہت اچھا بنے گا کیا کیا سامان میں جو اس میں آج ڈالوں گا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں جو جو سامان جائے گا تو یہ دیکھیں گا اس میں میں دو مہگی یوز کر رہا ہوں بڑے والے چٹ پٹے ہیں اور یہ چکن پودر ہے ادرگ لسن کا پیسٹ ہے اس کے اندر سرکا ہے اور یہ ٹماٹر کی پیوری میں یوز کروں گا ٹھیک ہے نا اور یہ پانی ہے وہ میں یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ سوارے آپ جتنے بھی سامان آپ نے دیکھ چکے ہیں تو یہ ہے اور یہ ہے اس کا پین اس میں مجھے اس کو بنانا ہے سامان سارا میں نے آپ کو دکھا دیا ہے جو جو دلے گا ٹھیک ہے تو پھر شروع کریں پروسس کہ کس طرح مہگی بناتا ہوں ٹھیک شروع کرتے ہیں یہ سب سے پہلے تو میں نے سچولہ جلا دیا ہے اور پینٹ رکھ دیا ہے اس میں ہم پہلے ڈالیں گے دو مہگی ہیں بڑے والے تو دو کپ ہم نے اس میں پانی اٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دو کپ ہم نے اس میں پانی ڈال دیا اچھا اب یہ اب اچھا اب جو ہے ہم نے اس میں تھوڑا پانی کو تھوڑا سامانے میں اُبال دے دیا ہے اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں یہ ادھرک ٹھیک ہے ادھرک سے ایک طرح سے آپ دیکھیں گے تو یہ فلیور آتا ہے اس کا ہم نے ڈیڑھ چمچہ ادھرک یوز کرنا ہوں اس کے اندر اور ڈیڑھ چمچہ میں اس میں یوز کرنا ہے لسن آپ نے ہی نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ میگی بنانے میں ادھرک لسن لیکن ہر کسی کا اپنا اپنا شائل ہے بہت تو میرا اپنا شائل ہے ٹھیک ہے میں نے یہ ادھرک لسن بھی ڈال دیا اس کے اندر اب کیا ڈالنا ہے مجھے اس میں میں نے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ٹماٹر کی پیوری میں اس میں ڈیوز کرنی ہے اور اب میں اس میں یہ ڈال رہا ہوں بسم اللہ ماشاءاللہ یہ میں اس میں ٹماٹر کی پیوری بھی ڈال دی اچھا اب میں سارے جتنے بھی اس کے مسالے ہیں اچھا اب میں اس میں ڈال رہا ہوں یہ اپنا اسی اکھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس سرکہ جا رہا ہے اس کے اندر سرکہ میں نے ڈالنا ہے تھوڑا سا اچھا میں نے ایک ٹیزا آپ کو بطا رہا بھولیا تھا یہ سویا سوس یہ سویا سوس بھی جو ہے ڈلتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈال دیا ہے میں نے اس میں سویا سوس سویا سوس ڈالنے کے بار اب میں اس میں جو ڈالنے ڈا رہا ہوں وہ یہ ڈالنے ڈا رہا ہوں چکن پورڈر چکن پورڈر ایک ہے اس بس ذائقہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہم نے ڈال دیا اچھا اب میں جو ڈالوں گا اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مہگی کا مسالہ اس سارے آپ دیکھو کہ یہ ایک ساتھ سارے لیپونیشن ڈال رہا ہے کیا ہوگی لیکن ہے یہ اپنا اسٹائل ہے ٹھیک ہے نا یہ ہو گیا یہ ترہ والا بھی نکال دیکھا ہوں یہ دیکھو یہ دوسرا والا بھی بھار آئی گیا ٹھیک ہے اب یہ سارا جو ہے لیپونیشن یہ مسالے بھی میں اس میں ایک منٹ ٹھیک ہے جی اب میں یہ دیکھیں یہ چکن مہگی کا مسالہ یہ بھی میں اس میں دار ہوں یہ ایک مہگی کا ہو گیا اور یہ جناب اعلی دوسری مہگی کا مسالہ ہو گیا اچھا یہ جو میں مہگی بنا ہوں یہ ایک حیزت سوپ مہگی بنے گا ٹھیک ہے سر اچھا اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں نے اس میں ہلکا سا چمچہ ہی رہن ہے تاکہ یہ مہش ہو جائے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب یہ جوش پکڑے گا پھر ہم اس میں خوشبو تو مجھے ابھی سے بھی ماشاءاللہ ہمتا رہی ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو تھوڑا سا یہاں پھر ٹھک دیتا ہوں تاکہ اب اس کو اب یہ دو منٹ میں یہ بھگے گا کا مسالہ جب تک میں تھوڑا سا یہ سامان سمیٹ لیتا ہوں جو ہم نے مسالہ بنایا تھا اس میں جو ہے وہ جوش آ چکا ہے ٹھیک ہے نا تو اب اس میں ہم ڈالیں گے کیا ڈالیں گے مہگی تو ڈالیں چلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا پورا جو ہے وہ آ چکا ہے اب اس اس پہ جو ہم نے مسالے دالے سے وہ بھی سب پک گئے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ جو ہے مہگی جو ہے وہ میں اس میں ڈالوں گا ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں جی ایک مہگی میں اس میں ڈال دیا ہے دیس سے دو ٹکڑے کر کے ایک یہ والا مہگی جو میں وہ ایسے ڈال دوں گا اچھا اسے چورا بھی پڑھا ہوں اس میں ڈال دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ سب میں نے اس میں ڈال دیا اب اب جو وہ دو منٹ والا مہگی ہے نا جو ہم سنتے آ رہے ہیں بچپن سے ٹو منٹس اب ہوگا وہ ٹو منٹس اب اس کو ہم واپس سے ایسے ٹھک دیں گے تاکی جو واپس سے جو اُبال آئے گا اور مہگی اور مسالہ کے دوسرے کو جوس جو ہے نا وہ آپس میں ہو جائے گا پھر جو مہگی جوسی بنے گا ہم 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 دیکھ لیا آپ نے میں نے جس سے آپ کو بتایا تھا کہ سب سمان دان دیا ہے اب یہ جو ہے دو منٹ کی پاپس پکے گا تو یہ ناظرین کے اب دو منٹ کا انتظار کرنا ہے انشاءاللہ ضرور کریں گے دو منٹ کا انتظار ٹکن اور کچن میں مجھ سے جو ہے بالکل بھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا تو میں جی اپنے کمرے میں آکے بیٹھ رہا ہوں اور اللہ جی میں آگے اپنے کمرے میں واپس سے آئے آئے اور جی سنائے موسم ابھی تک تو فلال اتنی دھوپ نہیں نکلی ہے لیکن پیشن ہوئی ہے جو ہے کہ جمعیرات کو بارش کا نظام کھن رہا ہے دیکھتے ہیں اچھا بارش کو جمعیرات کو مجھے شادی میں بھی جانا ہے میرے جو صالح صاحب ہیں مرتضہ اس کی شادی چاہ رہی ہے کل میں وہیں تھا جو کی مہندی تھی اور ہے اب اس کی شادی چاہ رہی ہے جمعیرات کو بارات ہے اور جمعیرات کو پیشن ہوئی ہے بارش کی کراچی میں تو اللہ خیر کریں جو ہوگا دیکھا جائے گا ٹھیک ہے نا اب دو منٹ کا نظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے لو جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے جی دو منٹ گزر گئے ہیں اب جو ہے اس کو مجھے کھوننا ہے اوہ کیا بات ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو فلیور آئے گا نا ٹھیک ہے نا اب اس کو جو میں کھون گا ٹھوڑا ٹھیک ہے اوہ اس کو میں نے پکایا تھا تیز نہ ہوں ٹھوڑا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک طرح سے سوپ بھی ہے یہ یہ دیکھ رہے آپ کی یہ دیکھیں کتنا گاڑا بنا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ طرح سے سوپ بھی ہے اور میگی بھی ہے ٹھیک ہے نا اس کو اب میں نکالتا ہوں ایک ڈونکے میں تو جی میگی ریڈی ہو چکا ہے اور اب یہ اس کو اٹھا کے میں نے دالنا ہے اس کے اندر تو یہ دیکھ سکتے ہیں بڑا آرام سے اوہ 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 کیا بات ہے لو جی آپ آپ میٹ میرے میگی میگی میرے میگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ رہے چکے ہو چکا ہے ادھر ٹھیک ہے نا جو جی میرا میگی سوپ میگی میگی سوپ میگی سوپ میگی میں نے بنا جو ریسپی میں آپ بتائی ہی جی جو اور میرا ویلوگ اچھا لگے اس کو ضرور دیکھئے گا اور مزید میں آپ کو ویلوگ بنا گے بتاؤں گا مجھے نا انشاءاللہ یہ اپنا ویلوگ ختم کر رہے ہیں اور جس نے ابھی تک میرا پیج سسکرائب نہیں کیا ہے وہ سسکرائب ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ہم بھی دعا کریں گے اس ملک کے لئے دعا کریں گے تمام مسلمانوں کے لئے دعا ہے خدا رہا اس ملک کی فقد فرما اس ملک کی مہگائیوں سے ہمیں نجات دیں اپنا بر ضرور خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے اگلے بلوگ میں تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم